جی انتی آدو جہاں ریل لائف میں ایک انڈریٹڈ کرکیٹر رہے ہیں تو وہیں ملٹی پلیئر موڈ میں ایڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ریل کرکیٹ ٹونٹی میں بھی پوپلر نہیں ہو سکے ان کی ایک بار پھر سے انڈیا انٹرنیشنل ٹیم میں واپسی ہوئی ہے تو شاید ابھی ہم کو ملٹی پلیئر موڈ میں بھی دیکھنے کو ملیں تو چلیے جانتے ہیں کہ اگر جی انتی آدو کو ملٹی پلیئر موڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے تو پھر وہ کیسے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اگر کریں ان کا اوف لائن ریویو تو اوف لائن میں ان کو ایک رائٹ ہنڈی ڈیفنسیو بیٹسمن بنایا گیا ہے ان کو بیٹنگ تیکنکس دی گئی ہیں سکسٹی ٹو اور ٹائمنگ سے سکسٹی فور تو ان پر ان کو بیٹنگ ایگریسن سیونٹی فور دیا گیا ہے کافی کم ریٹنگز ان کو یہاں پر دی گئی ہے بولنگ میں یہ ایک رائٹ آرم اوف سپینر ہے ان کی سکلز ہے چکسٹی سکس اور مومنٹ ہے چکسٹی فور فیلڈ ریٹنگز ان کو سیونٹی ٹو دی گئی ہے جی انتی آدو ایک بولنگ اور راؤنڈر ہے تو اس کے حساب سے تو ان کو کافی کم ریٹنگز دی گئی ہے ان کو نورمل اوف سپین بولنگ ایکشن دیا گیا ہے یہ تو پھر بھی صحیح ہے اب اگر بات کریں جی انتی آدو کے ملٹی پلیئر موڈ کی تو ان کو سیلور کٹیگری ہی مل سکتی ہے گولڈ کٹیگری شاید ہی ملے بیٹنگ ریٹنگز میں ان کی ٹیکنکس ہونی چاہیے سیونٹی ٹائمنگز بھی ہونی چاہیے اٹلیسٹ سیونٹی اور اگر ایسن سیونٹی فور سہی ہے کیونکہ یہ ایک بولنگ اور راؤنڈر ہے اب اگر بات کریں ان کی بولنگ ریٹنگز کی تو ان کی سکلز ہونی چاہیے سیونٹی سکس اور مومنٹ ہونی چاہیے سیونٹی فور کم سے کم سیونٹی فائیو کی آب رول ریٹنگز ان کو دینی چاہیے کل ریٹنگز سیونٹی ٹھیک ہی ہے تو کچھ ایسے ہونے چاہیے جی انتی آدو اگر ان کو ملٹی پلیئر موڈ میں ایڈ کیا جاتا ہے آپ کے حساب سے ان کی ریٹنگز کیسی ہونی چاہیے اپنی اپینین دیجئے نیچے کمیٹ سیکسن میں سیوڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکاب کیجئے